اس خبر کی طرف رکھ کر رہے ہیں جس کا انتظار سب کو تھا نربیہ کیس میں بڑا فیصلہ آیا ہے اور دوشی اکشہ کی ارضی خارج کر دی گئی ہے مرسی پیٹیشن لگائی تھی دیا کی بھیق مانگ رہے ہیں اس دوشی کو آخرکار نکار دیا گیا ہے اس کی مانگ کو سپریم کورٹ نے ارضی خارج کر دی ہے اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے دلی سے نربیہ کیس پر بڑا فیصلہ آیا ہے اور جو مرسی پیٹیشن تھی اس کو خارج کر دیا گیا ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں پورے دیش کی نظریں اس طرف بنی ہوئی تھی سب لوگ ٹک ٹکی لگائے سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے تھے نربیہ کیس پر بڑا فیصلہ آیا ہے آپ کو بتا دیں کہ آخر کار جو پیٹیشن تھی وہ خارج کر دیا گیا اور اب ماملہ لگتا ہے بہت جلد ساف ہو جائے گی تصویر کی ان کو فانسی کب دی جائے گی پورے دیش میں یہی ایک سب سے بڑا سوال ہے آخر نربیہ کے دوشیوں کو فانسی کب دی جائے گی یہ سب سے بڑا سوال ہے اور اس کی طرف ایک جو بیچ میں روڑا تھا وہ روڑا ختم ہو گیا ہے رینو ڈی سنگھ جی ہم آئے ساتھ آدھے وقتہ ہیں رینو جی مرسی کے لیے جو یاچکہ لگائی تھی وہ خارج ہو گئی ہے اکشے کی ہماری ہماری تو یاچکہ میں کوئی دم نہیں ہے یہ سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا ہے اور یاچکہ خارج کر دیا گیا ہے نربیہ کیس پر بڑا فیصلہ آ گیا ہے اور اکشے نے جو یاچکہ دائر کی تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں جہاں اکشے کی ارضی خارج کر دی گئی ہے اور اب بہت جلد شاید یہ تصویر بھی صاف ہو جائے جو سوال دیش پوچھ رہا تھا لگاتار کیا کر نربیہ کے دوشیوں کو فانسی کب ہوگی آپ کو تصویریں یاد ہوگی جب ہم نے بھی تصویریں آپ کو دکھائی تھی کی بگسر کے جیل میں کس طرح سے فانسی کا پھندہ تیار ہو رہا تھا رینو جی ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے جڑ گئی ہے رینو جی اب اکشے کی یاچکہ خارج ہونے کے بعد کیا بہت جلد یہ ہم دیکھے گا دیش کی ان کے فانسی کی تاریخ بھی سامنے آ جائے گی تصویر صاف ہو جائے گی بلکل مجھے لگتا ہے اس میں بلکل اب دیری نہیں کی جانی چاہیے کیونکہ ایزا بھی جو دیش کا ماحول ہے مہیلا سرکشہ کو لے کر کے جو جاگ رکھتا ہے آم جنتا میں تو مجھے نہیں لگتا کہ اب اس میں کسی پرکار کا کوئی ویلمب کرنا نایالہوں کے لیے بھی سمبھب نہیں ہوگا کیونکہ جو فائنل یاچکہ جو ہوت سکتی ہے کسی کی وہ راشپتی کو ہی دیا یاچکہ جاتی ہے اور اگر وہ بھی کھاری جو گئی سپریم کورٹ میں بھی کھاری جو گیا تو اب راستہ صاف ہے سپریم کورٹ اور راشپتی کاریلے سے تو اٹلیس کوئی امید اب نہیں رہ گئی ہوگی ہتیاروں کو تو بلکل ہو جانے کی اور ایسے بھی مانفتہ کا اگر تقاضہ دیکھا جائے منشتہ کا تو جن لوگوں نے خود ایک معصوم ہیلپلیس لڑکی کی جان اور کی نہ صرف جان کے اوپر کھلوار کیا اس کے سمان کے ساتھ میں کھلوار کیا اس کو ٹورچر کیا اس کے اوپر اتنی اتنی یاپنائیں دیں ان کو کونسی دیا یا چکاکہ دیکھا رہے ہیں اور کیسے دیا جا سکتا ہے دیا یا چکاکہ دیکھا ایک بات اور بتاتے ہیں آپ کو روک رہا ہوں رینو جی رینو جی آپ کو روک رہا ہوں تین ججوں کی بنچ نے فیصلہ سنایا ہے اور دو بجے ڈیتھ وارنٹ پر بھی فیصلہ آئے گا یہ اس وقت بڑی خبر ہم ساجہ کر رہے ہیں دو بجے ڈیتھ وارنٹ پر بھی فیصلہ آنا ہے تو اس کی طرف بھی نظریں بنائے رکھیں گے ہم یا چکا میں کوئی دم نہیں یہ کہتے ہوئے سپریم کورٹ نے نکار دیا ڈیتھ وارنٹ پر فیصلہ آنا ہے تو کیا پرکریہ بچتی ہے اس کے بعد دیکھیں میں کہوں گی پھر بھی اس معاملے میں میں کہوں گی سموچہ جو دیش کو ہے میں کہوں گی یہ بدھائی کا پاتر ہے کیونکہ ہماری سب سے اوچ عدالت نے جو دیا کی جو پٹیشن ہے مان لو وہ خارج ہو گئی اور اب جو ڈیتھ وارنٹ جو ابھی اس پر سنوائی جو ہونی ہے تو اور میرے میرے کو پوری سبھاونا ہے کہ ان کو خانسی کے سجا ہی جو ہے ان کو جو بھی ہے تو ہوئی ہے اور یہ امپلیمنٹ اس پر ہو جائے گا تو اس پر بہت ہی اچھی بات جو ہے ہماری سرکار نے ہماری ماننی عدالت نے جو یہ فیصلہ اس میں سنایا ہے بہت ہی اچھا ڈیتھ وارنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کو مطلب ہو جائے گی اس کی اس کو جو فاسی کی سجدہ اس کے انگر کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد کیا پرکریہ بستی ہے اس کے بعد کتنا ٹائم اور لگ سکتا ہے دیش میں ہر کوئی یہی جاننا چاہتا ٹھیک ہے آج ڈیتھ وارنٹ پر دو بجے سنوائی ہونی ہے اس کے بعد بھی کیا پرکریہ پیشیدہ ہے لمبی پرکریہ ہے نہیں تھوڑی سی پرکریہ رہتی ہے دیکھیں کوئی جانچ کا کوئی بیشے رہتا ہے کہاں پہ کیا ہونا ہے تھوڑا سا تھوڑا سا جو ایک سمیں رہتا ہے وہ رہتا ہے لیکن بہت زیادہ اس میں کوئی لمبی چوڑی پرکریہ اس کے اندر نہیں رہنے والی ہیں جو بھی مانینہ ازالت اس کے اندر سے فینسلہ کرے گی وہ ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے ہر چیچ تو ٹائم باؤنڈ کی اندر ہی وہ کارے جو ہے اس کے اندر کارے کو انجام دیا جاتا ہے چلی بہت شکریہ